سر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو فائر وال فائر وال چل رہی ہے یہ پتہ نہیں کس نے بتا دی ان کو کہ یہ فائر وال ایسا کام بھی کر دیتی ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کسی کے کہنے میں آکے لگوا لی ہے اور اب وہ ریزلٹ نہیں دے رہی تو اس کی سزائی عوام کو دے رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں لو صحیح کرو رول ایڈ کرو رول ایڈ کرو رول ایڈ کر رہے ہیں نہیں چل رہا تھوڑا سا اس پہ بات ہی کر لیتے ہیں فائر وال ہے کیا بیسیکلی سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں گے فائر وال کیونکہ بہت سارے لوگوں اس کا پتہ ہی نہیں آئی ٹی کے والے ہم تو چلے سمجھتے ہیں اس کو ہے کیا اس کا ایمپیکٹ آتا کیسے ہے اور کیا یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے فائر وال کو ایک انڈ یوزر تک پچیس کروڑ عوام میں سے چلے کتنے سارفی نے اس وقت انٹرنیٹ کے میرا خل نو کروڑ کے آسکار سے ہے نو دس کروڑ کے نو د دس کروڑ ڈیوائسیز تک اس کی آگے کنٹرول پوسیبل ہے سار فائر وال اس سمپلی جیسے اس کا نام ہے نا وال دیوار آپ نے نا بلوک کرنا ہے کسی چیز کو ٹھیک ہے اب انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز چل رہی ہوتی ہے سوکٹس کے اوپر سوکٹ ہم کہتے ہیں آئی پی پلس پورٹ میں دیل میں نہیں جاتا تو آئی پی پورٹ ملا کے یہ دو دو پیرامیٹر ہیں ان کو ملا کے سوکٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اب ویب ٹرافک جیسے پورٹ اٹی پر چل رہی ہوتی ہے اب فائر وال is a checkpoint فائر وال is a checkpoint جہاں پہ آپ کے آپ بلوک کر سکتے ہیں کیوں سمجھ لیں کہ آپ نے روڈ بند کر دی ملتان سے لاہور آنے والی روڈ آپ نے بند کر دی تو ملتان سے لاہور کا راستہ disconnect ہو گیا it's a that kind of wall آپ نے دوار کھڑی کر دیا تو آپ کسی بھی ویب سائٹ کو بند کر سکتے ہیں فائر وال کے تھوڑ کہ یہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہوگی اب جب وہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی اس کو پھر لوگ وی پین کے تھوڑ اوپن کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں تو وہ وی وی پین کو بلوک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو وی پین کا پتہ لگا تو جو میکسیم وی پین یوز ہو رہے ہیں ڈیٹیکٹ ہوتے گئے آپ بلوک کرتے گئے اٹس آنگوئنگ کیگئے وہ لوگ کسی اور کمپنی کا لے آئیں گے آپ اس کو بلوک کریں گے فائر وال کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چیک پوائنٹ لگا دیں اور کہیں جی یہ دیوار کیونکہ دیوار ہے نا آپ اسے چیک پوائنٹ لگا دیں کہ دیوار میں دروازہ بنا دیں اور کہ اس دروازہ کو میں میں نے ایک سنتری کھڑا کر دیا اب یہ آپ سے کہے گا اترو بھائی اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کر رہا ہو اور وہ آئی ڈی کارڈ پڑھ کے کہے گا نہیں مونیر صاحب آپ جانا علاوڈ نہیں ہے ساجے صاحب آپ جائیں اب یہ ایک ٹیکنولوجی ہے جیسے کہتے ہیں ڈی پیکٹ انسپیکشن ٹھیک ہے یہ اس کی ہوا چلا تھا کہ ہم نے ڈی پیکٹ انسپیکشن والی فائر وال لے کے آگے ہیں لیٹس فائر وال جو لگا رہے ہیں اور وہ کیا کرے گی وہ بیسکلی دیوار کے اندر سے دروازہ نکالے گی اور آئی ڈی کارڈ نکال کے چیک کرے گی کہ یہ بندہ کون ہے اس کو میں نے علاو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ڈیٹس فرینکلی نوٹ پوسیبل کیونکہ انٹرنیٹ کیوں پر دو طرح کی ٹرافک ہے سکیور ٹرافک اور انسکیور ٹرافک انسکیور ٹرافک تو اب ہوتی نہیں ہے سکیور ہی جال رہی ہے زیادہ تر اس سکیور ٹرافک کی یہ ٹرافک انکرپٹ ہوتی ہے ایک پبلک پرائیوٹ کی کنسرپ پر جلتی ہے دو چابیاں ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس ہے کہ میرے پاس ہے ا ایک فیس بوک کے کلائنٹ کے پاس ہے جو براؤزر میں ہم کھولتے ہیں فیس بوک ڈاٹ کام اور ایک فیس بوک کے سرور کے پاس ہے یہ آپ اس میں کمیونکیٹ کر رہے ہیں جب تک یہ دو چابیاں لگیں گی نہیں تب تک آپ اس تعلے کو کھول نہیں سکتے یہ بینک کے لوکر کی طرح ہے کہ جس طرح خالی بینک اس کو اپریٹ نہیں کر سکتا یہ ایسا ہی ہے اب یہ دو چابیاں جو ہے نا ان کو لگانے کے لیے آپ کو دو چابیاں ہونی چاہیے ورنہ فائر وال کیا کچھ نہیں کر سکتی اس کا فائر وال جو تو اس پورٹ کو بلوک کر سکتی ہے اس ٹرائفک کو ادر وائز فائر وال اس کو ڈکرپٹ کر کے پڑھ نہیں سکتی کہ اس میں سے یہ پوسٹ اللاؤ کرنی ہے اور یہ پوسٹ اللاؤ نہیں کرنی ہے تو یہ ٹیکنیکل لیمیٹیشن ہے جادو نہیں ہے سائنس ہے تو مطلب ہے یہ جس نے بھی انہیں کہا ہے اور جس کی بیس کے اوپر بھی یہ خود بھی سفر ہو رہے ہیں عوام کو بھی سفر کروا رہے ہیں میں نے آج بھی انٹریو میں یہ بتایا کہ بھائی آپ لاؤز بنائے ابھی انڈیا نے لاؤز بنائے ہیں یورپین یونین نے اپنے سوشل میڈیا کی ریگولیٹری لاؤز بنائیا ان کے امبیسیڈرز کو بلائیں ان سے پوچھیں یا تم نے کیا ریسرچ کیا کیا بنائے ان کے ساتھ اپنی ٹیمیں بٹھائیں اور اپنے لاؤز بنائے اور لوگوں کو جب سزائیں دیں گے تو ڈیٹرنس پیدا ہوگی لوگ نہیں کریں گے وہ کام یہ کوئی سلوشن نہیں ہے یار کہ آپ خدا رہا اس 2024 کے اندر آپ ہمیں ورڈس ایپ پر ایمیج نہیں بھیجنے دے رہے یار وائس میسیج نہیں جا رہا ورڈس ا ایٹی کے علاوہ کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو جہاں سے ہمیں کوئی تھنڈی ہوا آنے کی امید ہو سارے جاپس کریٹ نہیں کر پا رہے اور جو لوگ بچارے اپنے سروں پر اپنی دکھانے چھوٹھٹی کھول کے بیٹھے ہیں میں کوئی ایک اور مزیگ بہا بتا ہوں یہ جو پلیٹفارم ہیں فائیورز آپ ورک فری لانچے کے جو پلیٹفارم ہیں یہ آپ کو وی پی ایم لگانا آلاوہ نہیں کرتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہے اگر آپ وی پی ایم لگائیں گے یا آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کو بلوک کر دیں گے اگر آپ نے تین سال چار سال لگا کے آپ جو اینا ٹاپ ریٹیڈ یا جو اینا پرو سیدر بنے ہیں آپ کبھی یہ رسک نہیں لیں گے کہ نیٹ نہیں چل رہا تو میں وی پی ایم لگا تو وہ بندہ کام ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور یہ کام کی نیچر اس طرح کی ہے فری لانچے کہ ہر وقت میں وائ فی پر اویلیبل نہیں ہوں میں ٹریول کر رہا ہوں مجھے کلائنٹ کی ریکویسٹ آگئی ہے میں نے موبائل سے ہوت سپورٹ بنانا ہے لیپ ٹا کھول کے بیٹھ جانا ہے آپ نے موبائل نیٹ فرس کے اوپر تو بلکل ہی ستیناس کر دیا ہے انٹرنیٹ کا تو خدا رہا سوچیں ہمارے حال پر رحم کریں آپ آپس میں جیسے مرضی لڑیں سر پھانیں ایک دوسرے کے عوام کی روزی روٹی تو نہ چھینے سر بلکل ہے دیکھیں اس سے صرف خالی فری لانسر نہیں جتنی آپ کی آئی ٹی ڈومین ہے جتنی آپ کی کال شنٹر کی ڈومین ہے جتنی آپ کی کہیں پہ بھی جہاں پہ انٹرنیٹ یا کہیں پہ آئی ٹی کی اگر ضرورت ہو رہی ہے پوری وہ سارا چلا بھی میں بینک میں بیٹھا تھا بینک والوں سے میں نے پوچھا حالانکہ لوکل ہے نا وہ اس کو صرف ایک فائل ڈاؤن لوڈ کرنے میں پرمید کرتے ہیں کہ وٹس ایپ کے اوپر پروپاگنڈا زیادہ ہوتا ہے یا کام زیادہ ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے ہر بزنس وٹس ایپ پہ چاہتا ہے لیکن آپ نے ریٹ مانگوانا ہے کسی چیز کا سریعہ کا ریٹ مانگوانا ہے آپ وٹس ایپ کریں گے یار کیا ریٹ چل رہا ہے وہ آپ کو پرائیسی بھیج دے گا میں نے پچھلی دنوں اپنی سولر کی بیٹریہ مانگوانی تھی تو میں نے وٹس ایپ پہ ان کو رابطہ کی انہوں نے مجھے پی ڈی ایف شیٹس بھیج جنا ہی بند کر دیا کروا دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے نیٹ کو اتنا سلو کر دیا ہے کہ وہ چیزیں سینڈی نہ ہو سکیں اور آپ نے وہ والے پروٹوکول بلوک کی ہیں جن پروٹوکول کے اوپر یہ وائس اور جو ہے وہ تصویریں سینڈ ہوتی ہیں تو اس سے آپ تھوڑے سے اس سیکٹر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو پروپاگنڈا کرتا ہے آپ نے پکڑ کے سب کو رگڑ دیا ہے اور اس کے امپلیکیشنز آپ کو نظر آئیں گے آنے والے ایک دو مہینے کے اندر یہ آپ خود کہیں گے کہ ہمارے آن سے ت چکا ہوگا کہ اس کو رپیئر کرنا مشکل ہوگا سر کسٹمر نہیں بیٹھے گا نا جو فورن کسٹمر ہے وہ پاکستان کے انزار میں تھوڑی بیٹھے گا کہ ان کے بچے بڑے اچھے ہیں ان کا نیٹ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر میں ان سے کام کروا چاہیے ابھی تو ویسی یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ چوتھے نمبر پہ پانچوے نمبر پہ پاکستان آگیا ہے وہ کیسے آگیا ابھی تو دیکھیں نپال کی فلپین کی فورس جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے سکل میں لیکن ہم نے ان کو بیٹ کیا ان مطلب پرشانی چل رہی ہے ورڈ وائٹ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو موقع مل گیا ایسی ہے تو وہاں پہ ابھی اوپر سے پھر ہمارے جو اپنے فریلانسر بچے بھی ہیں انہوں نے بھی زاہر ہو ریٹس بھی بڑھا دیئے قولیٹی کا پہلے یشو چل رہے تھے پہلے ہی ساری گڑ بٹ چل رہی تھی اس کے بیچ میں اپنے انٹرنیٹ کا تڑکہ لگا کے ساری گیم زیرو کر دی